اس بار یواؤں میں میں ایک جوش دیکھ رہا ہوں رام مندر کا جیسے ہی ادھگھاٹن ہوا ہے بڑی سنکھیا میں یواؤں رہتے ہیں میں گیا تھا کشف جی اور آپ تو شروعات سے جڑے رہے ہیں آندولن سے یاد آتا ہے وہ آندولن کا وقت جب رام جن بھومی کا تھا اور اب تو مندر بن گیا ہے بتائیے ذرا قصہ کوئی آپ کے یاد ہوتا ہے دیکھئے میں تو سرام جن بھومی آندولن کا ایک ایسا حصہ رہا ہوں جس میں سرام جن بھومی پر پہلے تالہ لگا ہوا تھا اور تالہ کھولنے کے لیے آندولن کرنا پڑا تھا یہ کیاترہ نکالنی پڑی تھی بھگوان رام تالے کے اندر بند تھے اور ایسا رت بنا کر کے ہم گاؤں گاؤں لے کر کے جانے والے لوگوں میں سے تھے اور اس میں نعرہ لگایا جاتا تھا کہ آگے بڑھو جور سے بولو سر رام جن بھومی کا تالہ کھولو آگے بڑھو جور سے بولو سری رامجن بھومی کا تالہ کھول اور وہاں آندولن کا پربھاؤ بھی ہوا ایک پھروری انیس سو چھیاسی کو جو آجادی کے تتکال بات جیسے اس بھگوان سومنات کا مندر بن گیا تھا وہ اسے ایدیا کا بھی بن جانا چاہی تھا پتورہ کا بھی بن جانا چاہی تھا کاسی کا بھی بن جانا چاہی تھا نہیں بنا تو تالہ لگا دیا گیا بھگوان کو پوجا کرنے کی بھی چھوٹ نہیں رہتی تھی لیکن اس آندولن کا پربھاؤ یہ ہوا کی تالہ کھول گیا ابھی پولیس نے پکڑا نہیں ایک بار کوئی ایسا قصہ ہو جب پولیس کے کسی عادی کاری سے کشا پرساد موری جی لڑ گئے میں آندولن کاری ہوں اور اس آندولن کاری کے ہونے کے کارن سے مطلب مجھے سویم نہیں یاد ہے کہ میں کتنی بار گرفتار ہوا ہوں کتنی بار پولیس لائن تک لے جائے گیا ہوں کتنی بار نینی کی سنٹرل جیل میں بھیجا گیا ہوں سرام جن بھومی آندولن ہو چاہے ہندو ہیتوں سے جڑا ہوا آندولن ہو چاہے کسانوں سے جڑا آندولن ہو چاہے یہ گرفتاری راجنیتک ہوتی تھی راجنیتک گرفتاری ہماری کوئی بھی ہسٹری آپرادھک نہیں ہے راجنیتک کے مادہم سے یا سماج کی سیوہ کرتے ہوئے آندولن کرتے ہوئے اگر سنگھر زیدہ بڑھ جاتا تو مقدمیں لکھے جاتے تھے تو وہاں مقدمیں میرے اوپر ہو سکتے ہیں کہیں ہندو ہیتوں کو لے کر کے بھی لڑائی ہوئے چونکہ بشو ہندو پرساد سے جڑا رہا بجرنگل سے جڑا رہا راشتری سویم سے اکسنکہ سویم سے وکرا ویسے بہت سارے آندولن تھے جس آندولن کو نیتک دینے کا مجھے موقع ملا تھا اور اس نیتک دیتے سمیں کئی بار گرفتاریاں ہوئے ہیں بہت سارے ادھیکاری اس بات کے گواہ ہیں کہ کئیسو جی سے پنگا مطلو کسی ادھیکاری نے کہا کئیسو جی سے پنگا مطلو اس ٹائم گرفتار کیا بھی ملتے ہیں سب ملتے ہیں مجھت طور سے وہ سب یاد بھی کرتے ہیں وہ جانتے بھی ہیں میں گلت کام کے لئے لڑوں گا نہیں صحیح کام ہے اگر صحیح بات ہے اور کسی کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے کہیں اہیت ہو رہا ہے تو اس کو لے کر لڑوں گا اور لڑوں گا اور اس میں سمجھوتا نہیں کروں گا یہ ساری ادھیکاری جانتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کشف جی سے پنگا مطلو لیکن کشف جی آپ پنگے لیتے ہیں میں نے دیکھا ہے اتیک احمد کے سامنے میدان میں آگئے دیکھیں وہ تو میرا نیچر تھا جب میں ہندو ہتھ کی لڑائی لڑ رہا ہوں اور اس سمیں میں بشو ہندو پرشت کا سنگٹھن منتری اس ناتے کارے پورا کر کے پریواری جرورتوں کا کارنٹ سے گھر واپس آیا تھا پریستیتیاں ایسی بنی کی سہر پششمی جو بیدھان سوات چھتر تھا جہاں سے اتیک احمد سویم بیدھائک تھا پھر وہ سانسد بن گیا تھا وہاں سیٹ کھالی ہو گئی میں اس میں ٹکٹ نہیں مانگا تھا سچائی یہی ہے اچھا آپ نے ٹکٹ نہیں مانگا تھا نا نا ٹکٹ نہیں مانگا تھا اور کہہ دیا کہ جاؤ پنگلو اتیک احمد سویم پارٹی نے کہا کہ جا کے لڑو آپ کو لڑنا ہے آپ ہی لڑ سکتے ہو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم تو لڑ سکتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اگر آپ کہہ رہے ہو لڑنے کے لیے لڑیں گے چناؤں لڑا گیا یہاں صحیح ہے کہ میں نہیں جیتا لیکن میرے کارن سے اتیک احمد کی راجنیتی کا آن تو ضرور ہو گیا یہ تو ہے کیونکہ اس کے بعد سے راجنیتی میں وہ اُبھر نہیں پائے بلکل اُبھر نہیں پائے لیکن کیا کیشو پرساد مورے جب اتیک کے سامنے گئے تو مافیا قسم کے لوگ تھے گنڈے تھے ہم مافیاوں سے ہی بھگر ہم اندولنکاری ہیں اندولنکاری کسی مافیا سے کسی اپرادی سے نہیں کبھی فون وغیر آیا کوئی قصہ ہے دیکھئے ہمارے پاس فون کرنے کا ان کے پاس سہاس نہیں تھا سہاس ہی نہیں وہ اپرادی ہو سکتے ہیں وہ ہتیا کرا سکتے تھے کیشو پرساد کی اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن وہ اگر سوچے کہ وہ دھمکا دیں کسی اپرساد اور اس سے دھمکی سے ڈر جائے تو اس مٹی کے بنا ہوا کسی اپرساد نہیں لیکن آپ نے جب چناؤ پرچار کیا وہاں آپ بتا رہے ہیں ماحول الگ تھا ماحول بہت گرم تھا ماحول نوٹ آؤٹ بہت گرم تھا اور تناؤ پونھ ماحول تھا سماج وادی پارٹی کے سرکار کے سامنے پہلا چناؤ ہوا مجھے چناؤ لڑنے کا کوئی انبھو نہیں تھا آندولن کرنے کا انبھو تھا آندولن تو میں بڑا سے بڑا کر سکتا تھا لیکن چناؤ لڑنے کی الگ اپنی سٹائل ہوتی ہے اگر چناؤ لڑنے والی ٹیم آپ کے پاس نہیں ہے لڑانے والی ٹیم نہیں ہے تو چناؤ آپ نہیں جی سکتے لیکن اگر آندولن آندولن کے لیے تو پھیڑا جاتی ہے پیچھے سنگٹھن آندولن آسان ہے چناؤ لڑنا کٹھیں ہاں نشی طور سے یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ آندولن آسان ہے اور چناؤ لڑنا کٹھیں نہیں لیکن کشف پرساد موری نے کہا کہ وہ پنگے لیتنے ڈرتے نہیں ہیں اور انہی کی سرکار میں مافیاؤں پر زبردست پرار کیا جا رہا ہے لیکن بیروضی بولتے ہیں کہ یہ ایک ہی جگہ کی مافیا دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو بیروضی بولتے ہیں ان بیروضیوں کے بولنے میں کہیں راجنیتی کی درگند آتی ہے اگر واہیا بات بولنے سے پہلے راجنیتی سوارت کو نکال کر باہر رکھ دیں تو پھر ہمارے خلاب کبھی سوال نہیں اٹھائے گے ان کو معلوم ہے کہ جو اپرادھی ہے یا تو اس کی جگہ جیل میں ہے اور یا تو اترپردیس کے باہر ہے اور کہیں کوئی ایسی پریشتیاں آتی ہیں درگٹنائیں کچھ ہو جاتی ہیں تو درگٹنائوں کی ہمارے ہاں بہت نسبت چھتا سے چاہے وہ پولیس کے مادہم سے جانچ ہو چاہے مجسٹریٹ کے مادہم سے جانچ ہو چاہے نیایک جانچ ہو تدی کے تین ہی پرکار کے ہوتے ہیں یا تو کوئی جانچ ایجنسی جانچ کرے گی یا تو وہ مجسٹریٹی جانچ ہوتی ہے یا تو نیایک جانچ ہوتی ہے لیکن مافیا جب اتیک مختار آتے ہیں تو وہ لوگ سیکولر کی بات کرتے ہیں سیکولرزم کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ سیکلریجم نہیں یہ تشتی کرن ہے اور تشتی کرن کی راجنیتی پر پونڈ ویرام 2014 میں جب دیش کے پردان منتری ماننی نرین مودی جی بن گئے اس کے بات تشتی کرن کی راجنیتی پر ویرام لگ گیا وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کبھی آئی ادھا کی اور آپ تو ماتھورا کا بھی ٹویٹ کر دیتے ہیں بڑا چل 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 سے بناتا ہو آئی ادھا ماتھورا کاسی ہمارے تو پویتر تیر تھستل ہے اگر ہم اپنے تیر تھستلوں کی بات نہیں کریں گے اگر اپنے تیر تھستلوں کے بھی شیئے کو ٹویٹ نہیں کریں گے تیر تھستلوں پر درسن کرنے کے لیے نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے لیکن یہ سچ ہے کہ آج ہماری بچاردھارہ جیت رہی ہے تشتی کرن کرنے والوں کی بچاردھارہ ہار رہی ہے وہاں پہلے روزہ آفتار کی پارٹیاں کرتے تھے آج کل روزہ آفتار کی پارٹیاں کرتے وہ دکھائی نہیں دیتے آپ سے کوئی کہتا ہے کہ روزا افتار کرا دیجئے ہم سے کوئی کہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے چونکہ سب جانتے ہیں کہ کسو پرشاد ہے ایسا بیکتی ہے جو اس پرکار کی کوئی پارٹی کا حصہ نہیں بنے گا لیکن کوئی اپنا دھرم کے انسار کوئی روزا رکھتا ہے وہ اپنا جیون جیتا ہے اس میں ہمیں آپتی نہیں ہے ماتھورا کی بات کہتے ہیں ہم جس بیچار دھارا کے ہیں اس بیچار دھارا پر اڈک ہیں اس لئے میں پوچھ رہا ہوں ماتھورا کی بات کہتے ہیں کون واقعی آپ کے ساتھ ہی لوگ ماتھورا پر کیا کرنا ہے ہم تو بہت نعرے لگا چکے ہیں جب سرامجن بھومی آندولن چل رہا تھا اس سمیے کا نعرہ ہی تھا رام کرشن بشونات تینوں لیں گے ایک ساتھ رام کرشن بشونات تینوں لیں گے ایک ساتھ تینوں لیں گے ایک ساتھ آئی ادھا اب بیٹ میں نعرہ ہم لوگ لگا رہے تھے کہ ایدھا ہوئی ہماری ہے کاسی ماتھورا کی باری ہے تو ایدھا کاسی کا تو ادھار ہو گیا ہے اب جو معاملے معنی نیالے کے سمجھ بیچارہ دھین ہیں ہم لوگ بسواس رکھتے ہیں کہ نیائے ہوگا تو سیو بھکتوں کی کرشن بھکتوں کی جیت ہوگا کرشن بھکتوں کی جیت کے لئے کیا تیاری ہے آپ کی وہ تو کوٹ کی سامنے معاملہ ہے سرام جن بھومی کا معاملہ بھی معنی نیالے کے سامنے گیا تھا لیکن نیالے پر اتنا انوچید دباؤ اس سمیں توشٹی کڑکی راجنیتی کی کاران سبتہ کے مادے ہم سے ڈال کر کے رکھا جاتا تھا کہ جو مقدمے کا فیصلہ معنی نریند موڈی جی کی سرکار بننے کے بعد پانچ ورس چھ ورس کے اندر ہو گیا وہ مقدمہ کب سے انیس سو انچانس سے مقدمہ چل رہا تھا اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ چناؤ میں بڑے مددے اٹھاتے ہیں اس طرح کے مددے فائدہ لیتے ہیں چوبیس کے چناؤں میں بھی لیں گے ان کا سوچنے کا درشتی کونڈ ہے ایک اوڑ بین کو ڈرانے کا دھمکانے کا اس کے اوڑ کو اپنے پچھ میں جھٹانے کا ان کا لچ رہتا ہے لیکن سچ بات ہیا ہے کہ مانی پردھان منتری موڈی جی کے پرتی جو بھی سواسلوں کا بڑھا ہے اس منتر کی کاران کی سب کا ساتھ سب کا بکاس کسی سے کوئی بھی دباؤ نہیں اور جتنی یوجنہیں چاہے کیندر سرکار کے مادہم سے چاہے پردیش سرکار کے مادہم سے آتی ہیں اسی یوجنہ کو جن تک پہنچنا چاہیے بینہ بھید بھاو کے پہنچایا جاتا ہے اسی لیے بینہ بھید بھاو کے ای بیم مسین کمل کے پھول سے لبالب ہو جاتی ہے اور جب چناؤ ہار جاتا ہے بیپچ تو وہاں ای بیم کو دوست دینے لگتا ہے جیت جاتا ہے تو ای بیم اچھی ہے ہار گئے تو یہ بھی ہم خراب ہیں